بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ مائی نیم محمد شریف سٹوڈنٹ ہم آج دسکرس کرنے جا رہے ہیں فرسٹ فیزکس چپٹر نمبر ون کا ایک آسان محصوم سادہ اور بالکل جلیبی کی طرح سیدھا سادہ ٹاپک ہے سیگنفیکنٹ فگرز تو سٹوڈنٹ آج سیگنفیکنٹ فگرز کے بارے میں ہم نے اس کی تمام رولز دسکرس کرنے ہیں کہ جب ہم کیسے جو ایک ہوئی اگر ہمیں ویلیو گیون ہے نمبرز گیون ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کونز کون سے جو ایک سگنفیکنٹ فگرز ہیں کون سے جو ایک سگنفیکنٹ فگرز نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے ان کے لئے تمام روز دسکرس کرنے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ فالہ ہم آتے ہیں اس کے ڈیفنیشن کی طرف کہ in any measurement the figure which consists of accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures کسی بھی measurement میں student کسی بھی measurement میں وہ figure جو کہ consist کرتا ہے جو کہ بنا ہوا ہوتا ہے یا جس میں موجود ہوتا ہے کیا چیز accurately known digits ٹھیک ہے اور first doubtful digit تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں significant figures اب سوئے بہت سے student جو اس میں confused ہوتے کہ سارا میں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں doubtful numbers کون سے ہیں اور اس میں exact یا ہم کہتے ہیں accurately known digit کون سے تو اس کے اوپر ہم ایک دو values میں آپ کو بتاتے دوں for example let یہ ایک marker ہے اس کا ہم length measure کرتے ہیں ٹھیک ہے for example ایک length ہم measure کرتے ہیں اس marker کا جو کہ for example 4.51 ٹھیک ہے 4.51 یہ میں نے measurement کر لی ٹھیک ہے اب ایک دوسرا بندہ آتا ہے وہ کر لیتا ہے L2 جو کہ برابر ہے 4.52 ٹھیک ہے ایک ترڈ جو کہ بندہ آتا ہے وہ بھی calculation کرتا ہے اور یہاں پہ result آتا ہے 4.53 ٹھیک ہے تو اگر ہم اس number کو دیکھیں تو اس میں جو first two values ہیں یہاں پہ دیکھو 4.5 یہاں پہ بھی 4.5 یہاں پہ بھی 4.5 یہ سب میں same ہے اس میں کسی قسم کی کوئی changes نہیں ہے اگر changes آ رہے ہیں hey student تو وہ in last values میں آ رہے ہیں in last values کو یہ ڈیفرینٹ ہے باقی سب سے 4.5 4.5 4.5 جبکہ یہ جو ہمارے پاس ایک بندہ جب calculation کر رہے تو اس کے ساتھ 1 آ رہا ہے دوسرے کے ساتھ 2 آ رہا ہے دوسرے کے ساتھ 3 آ رہا ہے and so on ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میرد ویلیو میں ٹھیک ہے اس figure میں ہمارے پاس یہ 4 اور 5 ہے یہ accurately known ہے کیونکہ اس میں چینجز نہیں آ رہے ہے جبکہ یہ جو last digit ہے یہ doubtful ہے یہ exact نہیں ہے یہ ایک کے ساتھ ایک ویلو آ رہی ہے دوسرے کے ساتھ دوسری ویلو آ رہی ہے تیسرے بندے کے ساتھ تیسری ویلو آ رہی ہے تو اس ویلو میں چینجز آ رہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ accurately known digit and first doubtful digit جو ہوتا ہے تو ان کے combination کو پھر نام دیتے significant figure تو hopefully student آپ کو یہ پتا چل چکا ہوگا کہ significant figures کون سے value ہوتے ہیں اور ہم ایک ایک پتا چلے گا کہ اس میں اور doubtful digit کون کون سے تو آپ نے یاد رکھنا ہوگا جو نمبر fix ہوتے ہیں وہ accurately known ہوتے جبکہ جو نمبر اس میں changes آ رہے ہوتے بار بار change ہوتے دور ایک بات کا خیال رکھے کہ آپ یہاں پہ meter rod use کر رہے اور تیسرے جو پھر گیج تو پھر instrument کے least count کی اوپر ٹھیک student تو یہ تو ہمارے پاس جسٹ اس کی definition ہو گئی کہ ہمارے پاس significant figures کے definition کو understand کر تو hopefully اس example سے آپ significant figures کی definition کی سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم general rules discuss کرتے significant figures کے لیے کون سے numbers کون figures ہمارے پاس significant figures ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں general rules for significant figures تو first ہمارے پاس جو rule ہے وہ کیا ہے کہ non zero digits are always significant جتنے بھی non zero digits ہیں for example 1 سے لے 9 تک جتنے بھی digits ہیں یہ تمام کے تمام ہمارے پاس significant ہے for example کوئی digits ہیں total 4 2 3 1 4 total 4 digits ہیں تو یہاں پہ جو significant figures ہیں وہ کتنے significant figures are 4 for example ایک نمبر میں رکھتا ہوں 2 3 1 3 1 5 1 چل 2 3 1 5 1 اب دیکھیں اس میں جو ہمارے پاس digits ہے تمام non zero digit ہے non zero digit جو zero نہ ہوں تو یہ تمام کے تمام جو ہمارے پاس significant figures ہیں تو اس case میں ہمارے پاس significant figures ہیں وہ کتنے ہیں تو اس case میں significant figures strength number of figures جو digits ہے اس کو count لیں 1 2 3 4 5 5 5 4 4 تو یہ first rule ہے کہ جتنے بھی non zero digits ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہوں گے significant ہوں گے اب second rule کی طرف آتے یہ تو non zero digit کی بات ہوگئی اب zeros کی بات کرتے کہ zero بھی significant ہوگا کی نہیں ہوگا تو zero may may not be significant جو zero ہے یہ significant ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اس کے لئے کچھ rules ہیں کہ ہمارے پاس کب zero digits اور significant اگر ہمارے پاس کوئی ایک zero دو non zero digits کے درمیان آ جائے تو اس کو ہم significant consider کریں گے for example 306 اب دیکھو اس میں یہ 3 non zero digits ہے 6 non zero digits دونوں کے درمیان zero ہے تو اس کو consider کریں گے تو اس case میں ہمارے پاس significant figures ہے وہ اب دیکھو یہاں پہ بھی 1 یہاں پہ 3 دونوں non zero digits سے درمیان zero آ گیا تو اس zero کو ہم significant figure consider کریں گے تو اس case میں again ہمارے پاس significant figures ہیں وہ کتنے ہیں 3 تو student یہ اپنے rules یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی zero non zero digit اب دیکھو اس نے 2 zeros آ گئے 2 non zero digits کے درمیان تو again یہ دونوں بھی consider کریں جتنے بھی zeros آتے ہیں 2 non zero digits کے درمیان وہ تمام ہمارے پاس significant figure consider ہوں گے تو اس case میں ہمارے پاس significant figure ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 4 is it clear student اچھا اب second بات دوسری جو ہے جو zero کے لئے rule ہے وہ یہ ہے zeros to the left of non zero digits are not significant یہ بات ذہن میں رکھ نا کہ یہاں پہ ہم نے بات کی zero اگر درمیان میں آ جائے وہ significant figure ہوگی لیکن اگر zero ہمارے پاس left side پہ آجائے non zero دیکھو یہ تمام zero جو ہے non zero digit کے left side پہ آئے ہیں تو ہم consider نہیں کریں تو اس case میں جو ہمارے پاس significant figures ہیں 2 صرف یہ دو ہم consider کریں گے کیونکہ یہ non zero digit تو always always significant اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھو 0 2 7 1 again یہ zero جو یہ left side کی طرف ہے left side پہ ہے left side پہ non zero digit کے اس کو بھی consider نہیں کریں گے تو اس case میں جو ہمارے پاس significant figures ہیں 3 1 2 3 because یہ جو 3 ہیں یہ تمام نان zero digits سمجھ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس zeros کے لئے rules ہے اب next rules کی طرف جاتے zero کی لئے کہ وہ کون سا ہے zeros to the right of the significant digit may or may not be significant دیکھو student یہ کچھ points ہے اس کو آپ زین میں رکھیں گے کیونکہ پیپر میں اس کی امس کی اکثر پیپر میں آتے ہیں تو آپ میں زین میں رکھنا ہوگا یہ rules آسان آسان معصوم معصوم سی rules ہیں کہ اگر ہمارے پاس zero right side کی طرف آتی ہے تو کیا وہ significant ہو گئے نہیں تو یہ significant ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ zero جو right side کی طرف ہے کیا وہ significant ہے یا نہیں ہے اب دیکھو سیکھتے ہی number first point اب اس case میں zeros right side پہ اس کے لئے ہم یہ condition discuss کر رہے تو first condition کیا ہے کہ in decimal figures zeros to the right of a significant digit are significant if the given figure is greater than one تو بات یاد رکھ ہے student اگر ہمارے پاس کوئی ایک number ہے جس میں all little decimal point موجود ہے means decimal figure fraction value ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس اگر zero right side کی طرف آتی ہے تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہو کہ کیا وہ number one سے زیادہ ہے یا نہیں ہے اگر one سے زیادہ ہے تو پھر وہ zeros ہم consider کریں گے وہ significant ہوں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے if the given figure is greater than one تو پھر ہمارے پاس جو numbers ہوں گے وہ zeros ہوں وہ تمام کی تمام کیا ہوں significant اب اس case میں دیکھیں 3.570 یہ دیکھو first condition کیا تھا indisimal figure یہ decimal figure ہے ٹھیک ہے اور دوسرا condition کیا تھا greater than one اور یہ significant figure ہے تو اب اگر میں اس میں count کرنوں تو اس میں total significant figures کتنا ہوں گے 1 2 3 4 total 4 significant figures similarly اگر ہم اس نمبر کو دیکھیں 2.100 2.100 again اس میں decimal figure ہے fraction number ہے جب figure جو ہے وہ greater than one بھی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ ہمارے پاس zeros right side کی طرف ہوں گے یہ ہمارے پاس significant figures ہیں تو اس case میں ہمارے پاس significant figures ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 1 2 3 4 again 4 اب باقی جو rules ہیں وہ ہم discuss کرتے ہیں zero کے لیے جو right side پہ آتا ہے تو اس case میں ہمارے پاس اور کونس rules ہے ہمارے ساتھ رہی ہے اس کو بھی discuss کرتے ہیں now student جو rules ہم discuss کر رہے تھے کہ zero ہمارے پاس right side ہو تو اس کو consider کریں گے یا نہیں consider کریں گے تو ہم نے rule discuss کیا کہ ہمارے پاس decimal number is decimal figure means fraction ہے اور number 1 سے greater ہے تو اس میں جو اتنے بھی zeros right side پہ ہوں گے وہ تمام کے تمام جو کیا ہوں گے ہمارے پاس significant ہوں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ in decimal figure وہی condition ہے decimal figure ہے اگر number so zeros to the right of a significant digit are not significant if the given figure is less than 1 یہ condition لگائی ہے پہلے والے condition میں کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس figure greater than 1 تو جتنے بھی zeros right side کی طرف ہے تو وہ تمام کے تمام کیا ہوں گے significant ہوں گے وئی condition ہے decimal figure condition وئی ہے لگائی اگر ہمارے پاس number less than 1 ہے تو پھر جتنے بھی zeros right side کی طرف ہوں گے وہ تمام کے تمام نان significant ہوں گے for example اس number کو دیکھتے ہیں 0.1 double zero اب اس case میں دیکھیں تو یہ number less than 1 ہے ٹھیک ہے تو اس میں جتنے بھی zeros right side کی طرف ہیں اس میں کوئی zero significant نہیں ہوگی means تمام non significant ہوں گے اور اگر ہم دیکھیں یہ zero left side کی طرف پہلے پڑھ چکے left side پہ zero ہوگی non zero digit تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے تو یہاں پہ ہمارے پاس zeros ہے right side کی طرف پہ وہ بھی non significant ہوں گے تو اس case میں جو significant figures ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہے یہاں پہ آتے ہے 0.772 000 اگر ہم اس decimal figure تو ہے لیکن اگر ہم اس number کو دیکھ ہے یہ 1 سے کام ہے ٹھیک ہے تو اگر 1 سے کام ہے تو جتنے بھی zeros right side کی طرف ہوں گے وہ تمام non significant تو اس case میں جو significant figures ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 123 تو اس میں total 3 significant figures ہیں یہ zeros بھی consider نہیں ہوں گے اور یہ zero twice سے بھی consider نہیں ہوگے کیونکہ یہ left side کی طرف ہے اب straight یہاں پہ آتے ہیں لیکن before اس rule کو discuss کرنے سے پہلے ہم اس rule کی طرف آتے تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو کیونکہ اس rule کو سمجھنے کے لئے پہلے ہم یہ rule consider کر means تو power of 10 کی علاوہ کیونکہ ہمیں پاتا ہے significant figures میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس number must کیا ہوگا power of 10 میں ہوگا اور اس کے ساتھ دوسرا condition ہم نے یہ لکھا تھا جو decimal point ہوا first zero digit کے بعد آئے گی تو یہ پہ ہم دیکھیں اگر ہمارے پاس سائنٹیفک نوٹیشن میں کوئی نمبر ہے تو power of 10 کے علاوہ جتنی بھی numbers ہوں گے وہ تمام کے تمام ہمارے پاس کیا ہیں significant figures ہیں for example دیکھو ہمارے پاس ایک length ہے 2.70 multiplied by 10 power 3 meter اب یہ scientific notation میں ہے ٹھیک ہے تو اس power of 10 کے علاوہ جتنے بھی digits ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہوں گے significant figures ہوں گے تو اس case میں ہمارے پاس significant figures total 1 2 3 power of 10 کو consider نہیں کروگی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا اگر پیپر میں آتا ہے scientific notation میں کوئی number ہے اور آپ سے کہا جائے how many significant figures are possible پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ power of 10 کی علاوہ جتنے بھی number digits ہوں گے وہ تمام zeroes ہوں یا non zero digits وہ تمام کی تمام کیا ہوں گے significant figures ہوں گے تو ہمارے ہمارے پاس zero significant ہوگا یا نہیں ہوگا آپ دیکھتے ہوں کہ in non decimal factors zeros to the right of a significant digit may or may not be significant again یہاں پھر سے condition لگتے ہیں کہ ہمارے پار decimal figure نہیں ہے ٹھیک ہے without fraction number ہے تو پھر جو مارے پاس zeros right set کی طرف ہے وہ significant ہو بھی سکتے نہیں ہو سکتے اب وہ کس چیز کے ساتھ 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 یاد رکھو جب اس کی نمبر آئے گے تو اس کے ساتھ آپ list count given ہوگا ٹھیک ہے تو اگر least count given ہے تو پھر جتنے بھی zeros right set کی طرف ہیں وہ تمام کے تمام significant ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر least count given نہیں ہو تو پھر next میں discuss کر دیکھو depending upon the counting unit کا مطلب student list count ٹھیک ہے اب دیکھو for example ہمارے پاس کوئی number 8000 kg کوئی 1 mass 8000 kg اب یہاں پھر least count 1 kg کہ آپ consider کرو least count 1 کی آپ کو given ہوں کہ اتنا least count 10 لکھنا ہے تو ہمارے پاس scientific notation میں یہ کس طرح آگیا ہے آپ اس کی scientific notation کی video آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح میں ایک number کو scientific notation میں لکھ سکتے ہیں تو must first scientific notation کو understand کریں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ video ضرور دیکھ cent notation میں description میں link یہ rule ہم نے پڑھا ہے کہ power of 10 کی علاوہ جتنے بھی digits ہوں گے وہ تمام کے تمام significant ہوں گے power of 10 کی lah ہمارے 10 پڑھ 3 kg اس میں zero کم ہو گیا تو آپ یاد رکھیں یہ depend کرتا ہے list count آپ کہتے کہ پھر یہاں پہ zero لکھیں تو کوئی problem تو نہیں ہوگی ہوتی ہے یہ zeros ہے خام خام میں نہیں لگاتی یہ depend کرتا اس instrument کے اوپر جو ہم use کر رہے ہیں اس کے list سب سے کم ہے 0.001 ہے let میں آپ لوگ سمجھا دیتا ہوں for example ہمارے پاس جو سکر list count ہے میٹر رات کے لئے تو ہمارے پاس 0.1 ہے سنٹی میٹر جو ورنیر کری پر ہے وہ ہمارے پاس 0.01 سنٹی میٹر جو سکریو گیج ہے وہ ہمارے پاس 0.001 سنٹی میٹر اب دیکھیں اگر ہم میٹر رات یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس جو ورنیر ہوگی یا میرمیٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ڈیسیمل پلیس کے بعد نمبر جائیں گے وہ صرف ایک ہوگی ٹھیک ایک ڈیسیمل پلیس تک ہم 0.1 سے تو یہ اور بھی کم ویلی کو میر کر سکتا ہے اگر ہم سکر گیج کی بات کر تو 0.001 means 3 ڈیسیمل پلیس تک ہمارے پاس نمبر کو جو ہے جو کہ اور بھی کام ہے means اتنے کم ویلی تک جو آپ کی رہے میرمیٹ کر سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ڈیپین کرتا ہے لیس کاؤنٹ کے اگر 1 ہے تو اس کا مطلب لیس کاؤنٹ اس میں سب سے کم لیس کاؤنٹ کیا ہے یہ 1 کی جی 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 کاؤنٹ سب سے کم ہوگا اس میں ڈیسیمل پلیس سب سے زیادہ آتے ہے تو یہاں پہ دیکھو لیس کاؤنٹ 1 تا یہاں پہ لیس کاؤنٹ زیادہ ہوگی تو ڈیسیمل پلیس میں کم ہوتی جائیں گے تو یہاں پہ 10 تو 8.0 ایک نمبر ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس 10 آئے گا تو value آج 8.00 x 10 3 10 10 10 total digits کتنے 3 تو ہمارے پاس significant figures کتنے ہوگئے 3 ہوگئے similarly اگر ہم پھر ہوا یہ نمبر ہے 8000 kg لیکن اب ہم least count 100 kg تو اور بڑھا دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو نمبر ہوگا اس میں جو ڈیسیمل پلیس ہوں گے وہ اور بھی کم ہوتی جائیں گے یہ ہمارے پاس 8.0 2 significant figures similarly وہی نمبر ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس significant figures 1000 kg ہے تو اس نمبر کو پھر ہم اس طرح رکھیں گے 8 x 10 3 تو یہاں پہ 10 کی لگ total کتنے نمبر ہے 1 تو ڈیسیمل جو significant figure اس میں 1 اگر آپ آسانی کیلئے اپنے آسانی کیلئے انڈرسٹین کرنے کیلئے کرتے ہو تو اگر یہاں پہ 1 اس کا مطبی کوئی zero نہیں ہے تو جتنے بھی zero یہاں پہ 10 ہے میں صرف آپ کیلئے کر رہا ہوں اس طرح نہیں اس میں depend کرتا لیسٹ کاؤنٹ کی اوپر لیکن فر سیک آپ سمپلی سیٹی کا آپ اس کو انڈرسٹین کر تو اپنے آسانی کیلئے آپ اس کو انڈرسٹین کرنے کے یہ ایک zero ہے تو اس سے ایک zero ختم کر لو دو zero رہ جائیں گے یہاں پہ دو zero آگئے لیسٹ کاؤنٹ میں تو دو zero ختم کر لو ایک zero رہ گیا یا پہ three zero سے لیسٹ کاؤنٹ میں تو تینوں کی تینوں یہاں سے ختم کر تو ایک نمبر آجائے گا تو یہ آپ کی آسانی کی رہیس نہیں ہے وہ دی پین کرتا ہے لیسٹ کاؤنٹ کی لکھنا ہے پہ ہم کائیسے لکھیں گے تو دی پین کرتا ہے اس لیسٹ کاؤنٹ اوپر آتے ہیں یہاں پہ ہم نے بات کی کہ depending upon the counting unit اب اگر ہمیں counting unit نہیں given ہے جس simple figure given ہے کہ if there is no counting unit given if there is no counting unit given then zeros to the right of significant figures are always non significant اگر ہمارے پاس counting unit نہیں means least count given نہیں ہے تو جتنے بھی zeros right set کی طرف ہوں گے وہ تمام کے تمام ہمارے پاس non significant ہوں گے for example یہاں پہ just ایک number simple number 5403 00 ٹھیک ہے 5403 00 یہاں پہ کسی قسم کی کوئی least count نہیں تو اس case میں یہ جو دو zeros ہیں یہ تو right side کی طرف ہو گئے تو یہ ہم consider نہیں کرے گے ہمارے پاس جو number ہوگا ہمارے پاس significant figures ہوں گے وہ پھر کتنے ہوں گے 1 2 3 4 just 4 significant figures ایسا ناؤ کہ پھر آپ اس میں confused کہ یہاں ہم right side کی طرف جو zeros اس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ right side کی طرف ہو تو کیا اس کو consider کریں گے تو اگر ہمارے پاس اس طرح کوئی number آجائے جس کے ساتھ list count given نہیں ہے تو پھر ہاں ایک بات اور یاد رکھ سٹوڈن یہ on numbers کی بات میں کر رہا ہوں جس میں decimal point نہ ہو ٹھیک ہے اگر decimal point available ہے تو اس کے لئے list count کی ضرورت نہیں تو پہلے پڑ چکے تو اگر ہمارے پاس کوئی number جو decimal point نہیں ہے اور zeros آگئی right side کی طرف سے right side کی طرف اور list count بھی ہوں نہیں ہے تو zeros ہم four ہوگا اب ہم دو اور رول بھی ہے اس میں یہ تو سمپ جسٹ ہمارے پاس رول سے جانرل اب اگر فار اگر ہم مجر من کلکولیشن کر رہے ٹھیک ہے کلکولیشن کر رہے ایڈیشن کر رہے سب ٹریکشن کر رہے ملٹی ٹیپلکیشن کر ڈیویجن کر رہے تو پھر وہاں پہ ہم نے سگنیفیکن فگر کو کسی جگہ انڈرسٹین کر رہے ہمارے سگنیفیکن فگر اس میں کتنے ہوں گے اور میں کیسے پتہ چلے گا تو ہمارے ساتھ رہیے اب اس کو کسی دسکس کر رہے رول فار ایڈیشن اینڈ سب ایڈیشن کر رہے ایڈیشن ایڈیشن سب ایڈیشن ہمارے پاس جب ہم ایڈیشن یا سب رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کر ہوگا کہ جو ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو دسکل پلیس ہوں گے وہ جو جن ویلوس کو ایڈ کر اس میں جو لیس پریس ویلوس ہوگا اس میں جتنے ڈیس پلیس ہوں گے اتنے کے مطابق ہم نے اپنے لاس ریزلٹ میں ڈیس پلیس رکھنے ہوں گے اس سے زیادہ ہم نہیں رکھ سکتے اب آپ کنفیوز نہیں ہونا کی میں کیا بول رہا ہوں اس کو ایگزمپل سے understand یہاں پہ کلکہ ہو ہے لیس پریس آئیز کون سا نمبر ہوگا اس میں لیس پریس آئیز نمبر وہ ہوتا ہے جس میں دیس مل پلیس سب سے کم ہو جس میں دیس پلیس سب سے کم ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے لیس پریس نمبر ہوتا ہے یا میرمی دیس پریس سب سے کم تو مطلب کیا ہوتا جو ہمارے پاس ریز آئے گا تو اس میں بھی ہم نے اتنی دیس پریس رکھنے ہوں گے جو دیس مجھ سائز میرمی میں ہے اب اس میں اپنے ریز میں بھی دیس مل پریس لانا ہو گئے یا اس سے زیادہ نمبر زام یا اسے زیادہ دیس مل پریس ہم نہیں رکھ سکتی یہ رول ہے اپنے فالو کرنا ہو تو اب دیکھ اس کا مطلب یہ ہے آپ دیکھ اس کو میں راؤنڈنگ آف کرتا ہوں فائف ہے تو جب ہمارے پاس جس نمبر کو راؤنڈگ آف کے جو ویڈیو ہوگا اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیسے ہم نمبر کو راؤنڈ آف کرتے لیکن آپ تک یہ اگر ہمارے پاس جس ہم راؤنڈ آف کر رہے ہوتے اگر وہ صرف 5 ہے تو اس پہلے نمبر کو دیکھ ہوگا اگر وہ even ہے تو ہم اس کے ساتھ 1 کو 8 نہیں کرنا لیکن اگر آر ہے تو اس کو 8 کریں گے تو یہ 2 ڈسکیم ہم 1 کے ساتھ نہیں کرتے راؤنڈ آف کرتے تو ہم پاس نمبر آجائے گا 21 96 اگر ہم دیکھیں اس میں 2 places ہے ہم نے 1 decimal place تک رکھنا ہوگا تو اگر ہم 6 کو راؤنڈ آف کرتا ہم 6 کو دیکھ 6 5 جب 5 ہوگا تو ہم 2 2 8 کرنا ہوگا تو جب میں 1 8 کر پوائنٹ اور یہاں پہ کیا جائے گا 0 22 پوائنٹ 0 کیسے 0 ہوگیا 6 ہے چونکہ 5 ہے تو 9 کے ساتھ 1 کو 8 کر دیں گے وہ 10 ہو جائے گا 10 تو ہم لکھ نہیں سکتے تو اس کے ساتھ ہم یہاں پہ 0 لگا دیں گے اور اس کے ساتھ 22 یا جس میں اگر آپ دیں گے اور 1 پلاس ہمارے پاس 2 اور یہ ڈیسیمل پوائنٹ آپ یہاں پہ لگا دیں ہمارے پاس کہا جائے 22 پوائنٹ 0 تو اب دیکھو ہم نے اپنے لیند کو یا جو ریزلٹ ہے اس کو تب تک ہم راؤنڈ آف کر رہے تھے جب تک ہمارے پاس اس میں جو ڈیسیمل پلیس ہے وہ لیسٹ پریسائز میرمنٹ جو ہے اس میں جتنے ڈیسیمل پلیس ہیں ہم نے اپنے ریزلٹ میں اتنے ڈیسیمل پلیس رکھنے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس رول ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہوگا اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ٹوٹر سگنیفیکن فگر سٹوڈین تری ٹھیک ہمارے پاس سگنیفیکن فگر کتنے ہوگی تری اس طریقے سے اگر آپ سپٹیکشن بھی کر رہے ہیں یا ایڈیشن تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جن نمبر کو ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں لیسٹ پریسائز میرمنٹ کون ملٹیپلیکیشن ڈیویزن کی طرف آتے ہیں جب ہم نمبر کو ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تب کیسے ہم جو ہے اس میں سگنیفیکن فگر فائنڈ آٹ کریں گے اس کے روز یوز کرنا ہوگا تاب دیکھو وین میرمنٹ ملٹیپلائی آر ڈیوائیڈ جب ہم میرمنٹ کو ڈیوائیڈ یا ملٹیپلائی کر رہے ہوتے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا دف فائنل ریز آٹ 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 ملٹیپلائی کر رہے ہوتے جن نمبر میرمنٹ ملٹیپلائی کر رہے اس مج Tall نمبر ہم آٹ 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 ہیں 13 آٹ آٹ پرو آٹ 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 کہ جن نمبر کو ملٹیپلائے اور ڈیوائٹ کرے اس میں سب سے کم سگنیفیکنٹ فگرز کون سے نمبر میں ہے اتن ہی ہم نے اپنے ریزلٹ میں بھی سگنیفیکنٹ فگرز رکھنے ہوں گے اب اس کو جو ہی انڈرسٹین کرتے ہیں اگزمپل سے لیٹ ہمارے پاس ایک نمبر ہے 4.2 سینٹل L1 is equal to 4.2 سینٹی میٹر and L2 is equal to 5.10 سینٹی میٹر اب اگر ہم دیکھیں اس میں سگنیفیکنٹ فگرز کتن ہیں 2. اس میں سگنیفیکنٹ فگرز کتن ہیں 3. اب کم سے کم سگنیفیکنٹ فگرز کتن ہیں 2. تو مطلب کیا ہوا جو ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا اس میں بھی ہم نے سگنیفیکنٹ فگرز کتنے رکھنے ہوں گے 2. اس سے زیادہ ہم سگنیفیکنٹ فگرز نہیں رکھ سکتے ہیں خواہ نمبر جتنا بھی ہو ہم تب تک اس کو کم کرتے رہیں گے جب تک اس میں 2 سگنیفیکنٹ فگرز نہیں رہتے ہیں تو اب دیکھو ہم ہم اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو جب آپ لیند کو لیند کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے گے تو ریزلٹ کی آئے گا تو جب میں ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتا ہے ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے 21.42 سنٹی میٹر سکوئر اب اگر ہم اس نمبر کو دیکھیں اس میں 2 سگنیفیکنٹ فگرز کتن ہیں 4 اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو 10 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں وہ کتن ہیں 2 تو ہم نے اپنے ریزلٹ کو 2 سگنیفیکنٹ فگرز تک کیا کرنا ہوگا راؤنڈ آف کرنا ہوگا اب دیکھو اس کو میں راؤنڈ آف کرتا ہوں فسٹ 21.42 ہے تو یہ 2 less than 5 ہے دسکارڈ ہو جائے گی ختم ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا جسٹ 4 اگر ہم 4 کو دیکھیں 4 is less than 5 تو یہ بھی ختم ہمارے پاس ویلو آگئی 21 ہمارے پاس ریزلٹ کیا گیا 21 سنٹی میٹر سکویار تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا 21 سنٹی میٹر سکویار تو اگر میں اس نمبر کو دیکھوں تو اس میں ٹوٹل جو سگنیفیکنٹ فگرز یہ وہ کتنے 2 اس میں پھر کتنے 2 تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا تو آپ نے دیکھنا ہوگا سٹوڈین ہمیشہ کہ جب آپ ملٹیپلکیشن اور ڈیویجن کرتے ہو تو اس میں آپ نے سگنیفیکنٹ فگرز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کم سے کم سگنیفیکنٹ فگرز کتنے تو آپ نے اپنے ریزلٹ میں اتنی سگنیفیکنٹ فگرز رکھنے ہوں گے جبکہ ان کیس آپ ایڈیشن اور سپریکشن آپ نے دیکھنا ہوتے ہیں دیسیمل پلیسز کو کہ کم سے کم دیسیمل پلیسز کتنے تو آپ نے اپنے ریزلٹ میں بھی روز significant figures کے لئے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے اور ہم نے کیسے جو ہی پتہ چلے گا کہ کون سے number significant figures ہوں گے اور کون significant figures نہیں ہوں گے student آپ اس کی اوپر practice کریں انشاءاللہ آپ کو خود بخود اس کی سمجھ آ چکے گی just simple simple سے rules ہے آپ نے اس کو understand کرنا ہوگا تو hopefully student آپ کو جیس لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی question ہو تو آپ کمیٹ میں ضرور پوچھئے گا thank you so much